ہارٹ اٹیک ہارٹ کو بلڈ سپلائی کرتا ہے لیکن ہارٹ کو یہ فنکشن پرفارم کرنے کے لیے خود بھی بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس چیز کو آسان کرنے کے لیے ہارٹ کے اندر کچھ ٹیوبز جاتی ہیں تین مین ٹیوبز ہوتی ہیں جو ہارٹ کو بلڈ پروائیڈ کرتے ہیں یعنی ہارٹ کو بلڈ دیتی ہیں تو جب ان تین ٹیوبز میں سے کسی ایک ٹیوب میں چربی اکٹھی ہو جائے یعنی پلیک جم جائے اور وہ اتنا جم جائے کہ اس کی وجہ سے بلاکیج ہونے لگ جائے یعنی جو بلڈ سپلائی ہے وہ رک جائے یا متاثر ہونے لگے تو اس متاثر بلڈ سپلائی کے متاثر ہونے کی وجہ سے ہارٹ کا وہ والا حصہ جہاں پہ وہ ٹیوب یعنی آرٹری بلڈ سپلائی کر رہی تھی وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس سیچویشن کو ہم ہارٹ اٹیک کرتے ہیں بلڈ سپلائی کر رہا